موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر دوستو پاکستان نے بہت کم عرصے میں نا صرف جی ایف سیونٹین بنایا بلکہ اس تیارے کو نیچ جنیشن کی طرف بھی لے کر جا رہا ہے جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت چالیس سال سے اپنے تیجس بنا رہا ہے جس میں اسے کامیابی نہیں ملی ابھی تک چند پروٹوٹائپس ہی بنا سکا ہے جب بھارت تیجس ایل سی اے کا پہلا پروٹوٹائپ بنا رہا تھا اسے دس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا پاکستان نے اپنا پہلا خود کا لائٹ ویٹ تیارہ بنانے کا سوچا تھا اس وقت پھر جب پاکستان نے جی ایف سیونٹین ڈویلپ کر لیا تھا بھارت ابھی تک تیجس ڈویلپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر جب پاکستان بلوک ون کے بعد جی ایف سیونٹین بلوک ٹو بنانے کا اشارہ دیا تو کچھ عرصے بعد ہی انڈیا نے تیجس ایل سی اے درمیان میں ہی چھوڑ کر تیجس ایم کے ون بنانے کا ارادہ کر لیا ابھی تیجس ایم کے ون کاغنوں پر بھی پورا نہیں بنا تھا کہ پاکستان نے چالیس کے قریب بلوک ٹو بنانے کے بعد جی ایف سیونٹین بلوک ٹری بنانے کا اشارہ دے دیا بھارت نے ہمیشہ کی طرح تیجس ایم کے ون کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا جبکہ بھارت تیجس کو پوری دنیا کو بیچنا چاہتا تھا بھارت کی ائر فورس نے بھی تیجس ایم کے ون تیارے کا آرڈر دیا تھا جو ابھی تک کاغنوں پر پورا نہیں ہوا تھا اب تیجس ایل سی اے اور تیجس ایم کے ون کی طرح بھارت نے جب بلوک ٹری پاکستان کے بنانے کا سنا اور جب پاکستان اب کیونکہ دوہزار انیس کے اختتام تک جو ہے اس کا پروٹو ٹائپ لے آئے گا سامنے تو انڈیا سے راہا نہیں گیا ہمیشہ کی طرح انڈیا نے جو ہے تیجس ایم کے ٹو بنانے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا تیجس ایم کے ٹو ایم و بنے یا نہ بنے مگر ان کے اس خوابوں کے تیارے کی کیا خصوصیت ہوں گی اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں کہ بھارت کو ایم کے ٹو بنانے کی ضرورت کیوں آئی اور اس کو ایسا خیال کیوں آیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیجس ایم کے ون اور ایل سی اے چالیس سال لے لیے بننے میں انہیں ایک تیارے کی شکل اختیار کرنے میں مگر اس تیارے کو جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت تو دور کی بات ہے اس کو ائر شوز میں بھی کم ہی اجازت ملتی ہے اور یہ تیارہ تیار ہونے کے بعد ائر اور نیوی فورسز کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا اس نکامی کے بعد بھارت نے ایم کے ون اے بنانے کا ارادہ کر لیا تھا جو ائر فورس کی بتائی ہوئی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیار ہونا تھا مگر جب سب تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر تیارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو دو سال کی ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ تیارہ نہیں بن سکتا اس ائر فریم کے اندر یہ تیاریاں یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ نہیں ہو سکتی اس نکامی کے بعد جب ان تبدیلیوں کے بارے میں انہوں نے دوبارہ سے سوچا اور ایک نیا جہاز بنانے کا سوچا تو انڈیا کو ایم کے ون ایم ڈبلیو کی ضرورت پیش آئی اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایم کے ٹو ایم ڈبلیو میں ایم ڈبلیو کا مطلب میڈیم ویٹ ہے اب اگر اس نئے تیارے میں تبدیلیوں کی بات کی جائے تو اس میں انجن تبدیل نہیں ہوگا وہ سیم ہی انجن رہے گا 414 جو امریکن انجن ہے اور اس تیارے کے جو ویٹ ہے وزن ہے وہ بھی بڑھ جائے گا کم از کم ایک ٹن وزن جو ہے وہ بڑھے گا اور اس طرح اس کا جو پیلوڈ اٹھائے گا وہ بھی ایک ٹن کے قریب جو ہے بڑھ جائے گا اس سے ہوگا یہ کہ اس تیارے کی جو سپیڈ ہے اس میں کمی آ جائے گی LCA 1 جو ہے LCA سوری LCA جو ہے وہ 1.1 کی سپیڈ دیتا تھا اور MK1 وہ جو ہے 1.5 to 1.6 کی سپیڈ دیتا تھا اگر اب وہ 1.6 کی اگر ہم میکسیمم سپیڈ بھی لگائیں 1.6 میں کی تو اب جو سپیڈ ہے اس میں مزید کمی آئے گی جب دو ٹن وزن ایک ائرکرافٹ کا بڑھے گا تو ایٹومیٹکلی اس کی جو سپیڈ ہے اس پر افیکٹ پڑھے گا اور اس میں کمی آئے گی مطلب یہ تیارہ کسی بھی طریقے سے بہتر تو نظر نہیں آرہا چلیں اب اگر اسے بہتر مان بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا شاندار تیارہ ہوگا تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کام ہوگا سائز بھی اس کا جو ہے وہ بڑھ جے گا سائز بڑھنے کے باوہ جو جو انٹرنل فیول کپیسٹی ہے وہ نہیں بڑھے گی وہ اتنے ہی رہے گی جتنا پہلے کیری کرتا تھا بھارت کے خیال میں دوہزر بیس پر میں جو ہے اس پر کام شروع ہوگا اور دوہزر تیس پر جو ہے اس کا پہلا پروٹوٹائیپ سامنے آئے گا وہ دوہزر تیس میں یہ جو تیارہ ہے وہ فضاء میں جانے کے قابل ہوگا آپ ذرا سوچیں کہ بارہ سال میں یہ پروٹوٹائیپ تیار کریں گے بارہ سال میں ایک فورٹ جنریشن تیارے کا پروٹوٹائیپ بنائے گا بھارت بھارت کا خیال ہے کہ اس میں وہ سب ہوگا جو ایمکے ون اور ایمکے ون اے میں نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے اگر وہ سب اس میں ہوگا لیکن پھر بھی یہ فور جنریشن یا میکسیمم فور پلس جنریشن کا تیارہ ہوگا اور آپ سوچیں کہ دوہزر تیس میں اس کا پروٹوٹائیپ آئے گا جب دنیا سیکھ جنریشن تیارے کی طرف جا رہی نہیں بلکہ پہنچ چکی ہوگی کیونکہ اب سیکھ جنریشن تیارے کی جو پیداوار تو نہیں کہیں گے اس کو بنانے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے چائنہ امریکہ جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنی سپیسیفیکیشن بھی بتا دی ہیں مطلب ان تیارے میں جو خامیاں تھی وہ اب نہیں ہوں گے انڈیا کے مطابق چلو ٹھیک ہے مان لیا اگر اس تیارے پر کام شروع ہوتا ہے تو ایمکے ون اور ایل سی اے اور ایمکے ون اے وہ بند ہو جائیں گے سوچیں کہ وہ تیجز جو دنیا کو بیچنے کا انڈیا خواب دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے وہ تو سرے سے چوپڑ ہو جائے گا وہ سموسہ تو ان کے گھر میں ہی رہ جائے گا وہ کسی کو بیچ نہیں سکیں گے ٹھیک ہو گیا بھارت کے مطابق بارہ سے سولہ تیارے جو انڈیا ائر فورس میں موجود ہیں اس وقت وہ ٹریننگ کے لئے استعمال کیے جائیں گے اب آپ خود سوچیں ایک تیارہ جو چالیس سال کے بعد بنا چالیس سال کی انڈین محنت کے بعد وہ بنا وہ پاکستان کو اور چائنہ کو تباہ کرنے کے لئے اور پاکستان اور چائنہ کی ائر فورس کو ٹکر دینے کے لئے بنا تھا وہ تیارہ اب بھارت کی ٹریننگ کے لئے کام آئے گا ائر فورس کی جو پائلٹس ہیں انہیں ٹریننگ دینے کے لئے کام آئے گا ایک ٹرینر تیارے کے طور پر ٹھیک ہے وہ تیارے جو ہیں انہوں نے مان لیا ہے انڈیا نے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے یہ تیارہ اب وہ کسی قابل نہیں ہے اور یہ جیف سیونٹین کو تو ٹکر بلکل بھی نہیں دے سکتا ہم تو پچھلے دس سال سے کہہ رہے ہیں کہ تیجس ایک ناکام ناکارہ پروجیکٹ ہے اور ایک بیکار جہاز ہے سموسا نما جہاز ہے اور یہ سموسا جیف سیونٹین تھنڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے دنوں جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں دوگ فائٹ میں ہم جیف سیونٹین کے کار کردگی بہترین کار کردگی تھی تو اب وہ سموسا جو ہے وہ ٹریننگ کے لئے استعمال ہوگا چلیں ٹھیک ہے جناب ان کی مرضی ہے وہ اپنے جو ہے سموسے کو ٹریننگ کے لئے استعمال کریں لیکن 33 سال لگے ہیں اس تیارے کو بننے کے لئے اب اگر یہ تیارے ایم کے ٹو بھارت بناتا ہے تو آپ ایک بات یہ سوچ لیں کہ اتنا وقت جو اس پر لگا ہے اور اس وقت گزرنے کے بعد بارہ سال لگیں گے کم از کم اس کے پروٹو ٹائپ کو تیار ہونے میں بارہ سال کے بعد اگر پروٹو ٹائپ تیار ہو بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو تیارہ آنا ہے یہ انڈین کلکولیشن بتا رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یا پاکستان کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے معیرین کیا کہہ رہے ہیں انڈین کلکولیشن ہے وہ انڈین ائر فورس کہہ رہے ہیں کہ جو لسی اے بنا رہے تھے پہلے ہندوستان آرٹیکل ہندوستان جو ایرونینٹیکل کمپلیکس ہے اس کے مطابق بارہ سال لگیں گے پروٹو ٹائپ تیار ہونے میں اس کے بعد جب اس کا ائرکرافٹ بنانے کی طرف جب یہ جائیں گے تو کم اس کم بارہ سال انہیں اور لگ جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے تیجس کا عشر دیکھ لیا اگر یہ تیجس کی طرح ہی ڈیویلپ ہوتا ہے تو میں ایک بات تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلی نسل سوری یہ جو نسل اس وقت جو انڈیا کی نسل ہے یہ نسل کم اس کم مجودہ نسل تیجس ایم کے ٹو کو نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے یہ بچارے تو خوابوں کا اپنا جو شہزادہ ہے اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے ہاں اگلی نسل اگر دیکھے گی بھی تو آپ خود سوچیں کہ ان پر کیا بیٹھے گی جب دنیا سکھ جنیشن ائرکرافٹ پر بیٹھے گی اور وہ اب بھی فور جنیشن کے ائرکرافٹ پر جھولے دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے جھولے لینے ہی ہوتا ہے نا جب آپ دنیا سے اتنا پیچھے ہو اب تو انڈیا نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے کم از کم دس سال پیچھے ہیں دس سے بارہ سال پیچھے ہیں ہم آج فور پر جنیشن ائرکرافٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تیجس جیف سیونٹین تھنڈر کا جو ہے نا وہ باپ ہے اس وقت جیف سیونٹین تھنڈر اسٹم فور جنیشن بلاغ ٹو جو ہے اسٹم فور جنیشن کا تیارہ ہے اور بلاغ تھری جو ہے وہ فور پلس جنیشن کا تیارہ ہوگا اور دنیا کے کسی بھی فور پلس جنیشن کے تیارے کے ہم پلہ ہوگا ریفال کے بھی برابر کا تیارہ ہوگا آپ کسی بھی سورت جیف سیونٹین بلاغ تھری کو ریفال کے ساتھ جو ہے کمپیر کر سکتے ہیں اس وقت جب پاکستان بلاغ تھری بنا رہا ہے انڈیا اب بھی اس لیول کا جہاز بنانے کا سوچ رہا ہے بارہ سال بعد وہ پروٹوٹائپ لے کے آئیں گے چوبیس سال بعد یعنی بعد جب تیارہ ائر فورس میں انڈیکٹ کریں گے تو ہم انہیں بارہ سال اور لگی جائیں گے اس پروٹوٹائپ کو جہاز میں تبدیل کرنے میں اب چوبیس سال بعد وہ جب اپنا فور پلس جنیشن کا تیارہ لے کے آئیں گے آپ سوچیں کہ پاکستان فیو جنیشن تیارہ اگلے آٹھ سال کے اندر میکسیمم آٹھ سے دس سال لگیں گے دوہزار اٹھائیس میکسیمم ڈیٹا پاکستان کی عظم پروڈجیکٹ کی اور پاکستان اپنا فیو جنیشن کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا یہ تھی انڈین بھائیوں کی جو ہے وہ کارکردگی اور ان کے جو نئے خواب ہیں وہ اینے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یار میری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جاتے جاتے میرا چائنل ضرور سبسکرائب سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں یار ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور پاکستان کے لئے ہمیشہ دعا کریں پاکستان آرمی کے لئے دعا کریں اور پاکستان زندہ بعد کمرس میں ضرور لکھا کریں اللہ حافظ مردی میں جلتے پھرتے لوگ آم سے دکھتے ہیں لیکن باکت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر ہزی ہو جاتے ہیں اسے نبانا بہت مشکل ہے نرسر دو 47 توپ فلائنگ ونگ اپنی اگر ہم دشمن کو پسپک کرنے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹرائکز جو کہ اب تک ان کا خوابرا ہے 3, 2, 1, 3 4, 2, 3 3, 2, 3 4, 3 6 6 9 9 10 9